بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگر آمی جب کسی کی زندگی ہوتی ہے تو لاکھ طرح کی مصیبتیں بھی اس پر آ جائیں اس کی جان نہیں لے سکتی ایسی ہی اس گھوڑے کی حقیقی داستان بھی ہے جس کے اوپر توفان کی وجہ سے درخت ٹوٹ گرے لیکن پھر بھی اس کی جان کیسے بچ گئی یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی حقیقی کہانی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اگرامی ملک برطانیہ کے شہر ویلڈ شیر کے کولنگ بورن وڈ نامی علاقے میں سنٹرا نامی یہ گھوڑا اس کے مالک نے رکھا تھا یہ گھوڑا آج بھی اس خاص جگہ آرام کر رہا تھا جہاں وہ اکثر آرام کی غر سے کھڑا ہوتا تھا اور اسی حسنا میں اس گھوڑے پر اچانک تین درخت آ گرے موجزانہ طور پر یہ درخت اس گھوڑے کی سائیڈز پر گرے اور موقع پر پہنچنے والے جانوروں کے ڈاکٹر ایلن ہیریس نے کہا کہ اگر یہ درخت چھے انچ بھی دائیں بائیں گرتے تو اس گھوڑے کی موت یقینی تھی یہ گھوڑا زندہ تو بچ چکا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب ان درختوں کے درمیان پھنس چکا تھا اور اگر وہ ذرہ برابر بھی حرکت کرتا تو این ممکن تھا کہ یہ درخت اس پر پلٹ جاتے اور یوں ٹانگ ویرا ٹوٹ جانا تو بہت چھوٹا نقصان تھا بلکہ یقینی موت ہی اس کا مقدر تھی اس علاقے میں حال ہی میں یونس نامی طوفان آیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے یہ درخت گر گئے تھے ایلن ہیریز نے مزید بتایا کہ درخت اس پر گرے تو صحیح لیکن خوش قسمتی صحیح یہ درخت بلکل ٹھیک ٹھیک گرے تھے اور ابھی تک تو اس گھوڑے کو ایک خراش تک نہ آئی تھی اس کے مالک نے ڈورسٹ اینڈ ویلشائر فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو کال کر دی اور یہ لوگ جب موقع پر پہنچے تو تب جا کر ان کو معاملات کی نزاکت کا اندازہ ہوا ان لوگوں نے اپنے ساتھ لکڑی کاٹنے والے اوزار بھی لائے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آواز کی وجہ سے گھوڑا بدک جانا تھا اور یوں ان درختوں کا اس پر پلٹ جانا یقینی تھا اس وجہ سے ایلن ہیریز نے اسے بہت ہی ہلکی مقدار میں بے ہوش کرنے والی دوائی دی اور ساتھ اس کے مالک کو اس گھوڑے کو اسی جگہ چارہ ڈالنے کا بھی کہا گیا اس کے بعد فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس گھوڑے کو ان درختوں سے نکالنے کے لیے ان درختوں کو کاٹنے میں لگے اور خوش قسمتی سے یہ گھوڑا بلکل بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور اب یہ لوگ ان درختوں کی اتنی شاخوں کو کاٹ چکے تھے کہ اس کو حفاظت سے باہر نکال لیا گیا ایک ایسے ہی گھوڑے کی کہانی ہم نے گزشتہ دنوں بھی ناظرین کے گوش گزار کی تھی جس میں ہم نے آپ کو اس گھوڑے کے بارے میں آگاہ کیا تھا جس کو چھے بھیڑیوں نے گھیر لیا تھا اس گھوڑے نے ان بھیڑیوں سے اپنی جان کیسے بچائی یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ